دوستو آج ہم آپ کو تاج محل کا رہسے کے بارے میں بتائیں گی جو آپ نے جیون میں کبھی نہیں سنو گا تاج محل میں کیا کیا رہسے ہے آپ ویسو کے ساتھویں عجوبی تاج محل سیونت ونڈر آب دا ورلڈ کے بارے میں ایسی آنس سے جنرک باتیں بتائیں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنو گی دوستو تاج محل مغل کال کی واسطو قلعہ کا ایک ایسا ایجامپل ہے جو اپنے سینے میں نیج جانے کتنی رانچ خود میں تفن کی ہوئے ہے ہم کچھ خاص باتوں پر نظر ڈالیں گے آخر ایسا کیوں کیا گیا کہ تاج محل پر کسی کو بھی ریسرچ کرنے کی کوئی بھی انومتی کبھی نہیں ملی تو چلی دوستو آج ہم آپ کو تاج محل کے ریسر کے روح لوگ گئے تاج محل قلعہ مغل سمرار ساہجہ کے دوارہ ستری سبتہ بھی میں کیا گیا تھا ساہجہ ایک مغل سمرار تھے اور بہت ہی اچھے ساسک تھے جنہی کے پتا کا نام جہاگیر اور دادا کا نام مہان اکبر تھا اسی لئے ساہجہ نے مغل پنتاج کی یاد میں یمرہ کے کنارے ایک ایسی عمارت کا نیرمان کر آیا جس کی سندرتہ ادھتہ تھی اور اسے تاج محل کا نام دیا ساہجہ اپنے قلعے سے پرتے دن اپنی پتنی کی یاد میں تاج محل کو دیکھا کرتا تھا یہ تاج محل بھی کئی کلاو سے بھارتی ہے مسلم اور اسلامی پارسی کلا کرتے کا مصرد ہے اس لئے عدبت کاری کری سندرتہ کے لئے اس کی پرسدی ہے تاج محل ایک ایسی احتیاسک عمارت ہے جو سندرتہ ویپ ٹریم کا پرتیخ ہے تاج محل کو دیکھنے کے لئے لاکھوں کی سنکر میں درسک آتے رہتے ہیں تاج محل بھارت کے اکتر پردیش کے آگرہ میں یمنا کنارے بنا ہوا ہے جو مات آگرہ کلے سے دو کلومیٹری دوری پر ہے آگرہ کلے کے سامنے تاج محل سپید سنگے مبر پتر کا بنایا گیا ہے جو بہت ہی سندر ہے جسے راجستان سے مانگا گیا ہے اس کی کاری کری واسطو کلا پہتری سے یہ کی گئی دنیا کی سب سے پرسدی ہے سب سے سندر عمارت کے روپ میں کی جا دیئے تاج محل بھارت کے آگرہ ندی پر یمنا نیدی کے کنارے بساوا ہے جو بہت ہی سندر ہے سمناٹ سانجہ بیگم ممتاج کو اتنا پیار کرتے تھے کی مرتو کے بعد اس کے لئے سن نے تاج محل کا نرمان کریا تاج محل کو اس پرکار سندر تب پردان کی گئی کہ تاج محل کی نرمان میں لگو ایک بائیس پرکار کی سنگمن پتھروں کا اپیو کیا گیا جس میں تاج محل کی سندر تب میں چار چاہتھ لگ گئی تاج محل میں بھونی کے سرسر اس طرح بنائے گئی ہے کہ دیکھنے میں آکرسک میں لنبھاؤنی لگی تاج محل کے مخے، ققسمی، ممتاج محل اور سانجہ کی نقلی قبر سے تھے ممتاج محل کی قبر پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئے اور اس کی سندر تب کو ادھک سندر بنا دیتی ہے تاج محل اکتالیس اکڑ جبین پر بنوائے جو آکرسک میں ورکہ کار ہے اور تاج محل کے چاروں کونوں پر چار منارے اس کی سندر تب کو بڑھاتی رہتی ہے تاج محل کے اوپر ایک سوی سال گمبت ہے جو پہلے سونے کا ہوا کرتا تھا کنتو اسے ہی کانسے میں پریورت کر دیا گیا جس کے اوپر ایک چاند بنا ہوا ہے جو سورکی اور انگیت کرتا ہے تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو تاج محل کی کچھ خاص رہیسے کے بارے میں بتائیں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگی دوستو تاج محل کا ایک رہیسے ایسا رہیسے جو پوری طرح سے اجاگڑی ہوا ارثاک تاج محل کے بارے میں پورا تک کسی کو گیات نہیں یہ تاج محل کی بہت سے دروازیں ایسے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کی دروازیں کہاں کھلتے ہیں تاج محل میں ایک ایسی سنگ بنی ہے جنہیں اب بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ بھارت سرکار نے آدیس دے دیا ہے کہ تاج محل پر کوئی بھی ریسرچ نہیں کرے گا پتہ اس کی اندر کی سبھی دروازیں راستے بند کر دے گئے ہیں ان میں سے تاج محل کی کچھ قدبت رہیسے آپ کو آج میں بتاؤں گا جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوگی تو چلیے دھیان سے سنیے خاص دروازیں تاج محل میں ایسے کئی دروازیں ہیں جنہیں کسی نے کسی مقصد سے بنایا گیا تھا اسی میں سے یہ خاص دروازیں تاج محل میں ہمیسا سانجہ اسی دروازیں سے پریویس کرتا تھا یہ دروازیں یمنہ ندی کے کنارے تاج محل سے تھوڑی دور حصتت ہے جہاں پر ناؤ کی دورہ جائے جائے تھا یہ دروازیں انتیم سمیں پر تھیں سانجہ کی مرتب ہوئی تھی اسی سمیں اس کے پاتھ اور شریر کو تاج محل میں لانے کے لئے کھلا تھا اس کے پس جات اس دروازیں کو ہمیسا کے لئے بند کرتے گیا بٹ ایسا کیوں ہوا یہ بھی ایک رحصے بنا ہوا ہے سانجہ اور محمد تاج کا مقبرہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل میں سانجہ اور محمد تاج کی اصلی وے نقلی دو پرکار کی مقبریں ہیں بٹ ایسا کیوں ہیں یہ ایک رحصے بنے ہوئی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ تاج محل دیکھنے جائیں گے تو آپ کو مک کے ککس میں سانجہ اور محمد تاج کے مقبریں دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ ان کے نقلی مقبریں ہیں جبکہ تاج محل میں جانے پر سانجہ اور محمد تاج محل کے اصلی مقبریں ہیں ایسا کیوں کیا گیا اس کے بارے میں اتیاز کروں نے کئی پرکار کی وچار کی اور پرستت کی لیکن یہ ہمیں سا رحصے ہی بنا رہے گا کہ ایسا کیوں کیا گیا کچھ اتیاز کر کہتے ہیں کہ مقبر میں بے حد قیمتی آبوسر پتر اور رتر ابھی تک چھپے ہوئے ہیں جو کچھ اتیاز کر پورے تاج محل میں بھارت دیش کی دولت کو چھپا کر رکھا جانے کا دعویٰ بھی کرتے آئی ہے اور یہ ایک رہش ہے یہ دیش سے بہت ہی ٹپیکل ہے اور سرکار نے اس پر بھیل لگا دیئے تاکہ کوئی بھی اس پر سرچ نہ کر سکے تاج محل کی بہت ساری سچائی ہے جو دنیا کو معلوم نہیں ویسے تو آپ سبھی جانتے کہ تاج محل دنیا بھر میں اپنی سندرتہ کے کارن پر صد ہے جو اس کی سندرتہ ویب بناوٹ میں کوئی بھی کمی نکال ہی نہیں سکتا اور سمرات سہجہ میں یہی چاہتے تھے کہ تاج محل میں کسی بھی پرکار کی کمی نہ ہو گندو کیا آپ نے کبھی گھوڑ گیا کی ممتاج کی مجار کے ٹھیک اوپر ایسا چھدرے جہاں سے ہمیسا پانی ٹپکتا ہے ایسا کیوں کیا گیا ایسا کیسے ہوا یہ ایک رہیسے ہے اور یہ کاریگر انہیں جانبور سے چھوڑا تھا کیونکہ انہیں اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ تاج محل پون ہوتے ہی ان کے ہاتھ کار دیا جائے گی کیونکہ سہجہ نہیں چاہتے تھے کی ایسی عمارت دوبارے کہیں بنے اسی لیے انہوں نے کاریگر کو ان کے ہاتھ کٹنے کا اوڈر بھی دیا تھا تاکہ کام پورا ہوتے ہی ایسی عمارت تاج محل جسک میں کبھی نہ بنا پائے اسی پرکار تاج محل کے گیاروے نکاسی ڈاک پیلہ رہ جن میں سے گولاکار ہے باقے سبھی ٹکونے بنے ہوئے ہیں تاج محل میں کیا کہ بے حد مجبوط کانچ کا پریوں تاج محل کو اس پرکار سے آکرتی دی گئی ہے کہ یہ سندر تو ہے ہی ساتھ بھی اتنا مجبوط ہے کہ آپ اس پر گولیوں کا بھی کوئی بھی حسن نہیں پڑ سکتا بتایا جاتا تھی ایک بار انگریج عدیقاری تاج محل کے کمرے میں پرویس کرنے لگا کنٹو تاج محل کے کمرے بہت ہی چھوٹے بنے تھے اور انگریج کو جھک کر جانا پسند نہیں تھا اسی لئے اس نے اپنی بندوق نکال کر تاج محل کے دروازے پر سوفار کی کنٹو پھر بھی تاج محل کے دروازے کا کچھ بھی نہیں بگڑا اور ویگریج کچھ نہیں بگڑ پایا تاج محل کے دروازے روسندان اتنے مجبوط کانچ کے بنائے گئے کہ ان پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ایک رہسے ہے کہ اتنی آگے کیسے سوچا گیا تاج محل میں آج بھی ایک پانی کا سروت ہے تاج محل میں ایک پانی کا سروت بھی ہے دنیا بھر کے ویگریج ابھی بھی اس بات کا پتہ نہیں لگائے پائے کہ پانی کا سروت آخر کہاں سی پوراڑک مانت کے آدھار پر لوگ مانتے ہیں کہ تاج محل سے پہلے یہاں ایک پرانے سیر مندیر ہوا کرتا تھا اس میں ایک ایسا پراکرتک سیولنگ استعپیت تھا جہاں پر اپنے آپ پانی رسطہ تھا اور ابھی بھی وہاں سے پانی گر رہا ہے اس پرکار کی محلیتہ آسپاس کے لوگ کے دوارہ مانے جاتی ہے یہ ایک رہسے ہے جو رہسے آج تک اجاگر نہیں ہو پایا ہے بہت سارے کمرے رہسے میں کمرے ہیں تاج محل کے نیچے کی طرف بھی کئی میٹر دوری پر ویمین کمروں کو نرمان کیا گیا ہے ان میں سے ہم کپت کمرے بھی کہہ سکتے ہیں ان میں کھجانا ہے یا کچھ اور ہے یا ہاتھیار بھرے ہیں یا کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک رہسے بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی تا اس بات کا پتہ نہیں لگا گیا ہے کہ کمروں کو نرمان کیوں کیا گیا اور تاج محل میں کمرے بنانے کی ضرورت کیوں ہوئی ان کا استعمال کس لئے کیا جاتا تھا بھارت سرکار نے تاج محل کے ایسی سبھی گت دروازی بند کر دیے گئے ہیں جن کو دروازی کا ابھی تک کوئی بھی ٹھیکانہ نہیں ہے ایک اور بھی کہاں جاتے اور کہاں کھلتے ہیں اس پر ریسرچ ہونی چاہیے لیکن بھارت سرکار نے اس پر بیان کر دیا ہے کوئی بھی ریسرچ اس پر نہیں کی جائیں گے اگر تاج محل کے رہسے کے بارے میں نئے جکرے کیا جائے تو یہ امانت کے تاج محل اتنا سندر ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ ہمیسہ سیل فی لیں گے اس کے ساتھ اور بہت ہی سندر بنایا ہے اور سنگے مرمر کا بنایا ہے تاج محل اکتاریس اکڑ میں بنا ہوا ہے جو برکہ کار ہے تاج محل کے اوپر ایک وسال گمبد ہے جو پہلے سونے کا بنا ہوا تھا کنٹو کاسے میں پریورت کر دیا گیا اس کے پر اچاند ہے جو سورت کی اور انگیت کرتا ہے تاج محل بھارت کی آگرہ میں استحت تھے جسے انمانید 22,000 مجدوروں دوارہ کاریگر میں 24 گھنٹے محنت کر لگ بک 22 ورسوں میں اون کیا گیا جس کے نیرمان میں بھارتیے مسلم اور پارسی کلا کرتی کا پریوک کیا گیا ہے ادھکتر مسلم امارت پارسی کلا سے ننمیت ہے جن میں بھلوہ لال پتھر پریوک کیا گیا ہے کنٹو ساجہ نے تاج محل کا نیرمان سنگے مرمر کے پتھر سے کرایا اور ایسا سنگے مرمر پتھر جو رات میں بھی چمکتا ہے اور خاص بات تاج محل میں کوئی بھی لائٹ نہیں لگی ہے آج تک اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے اور چاند کی روزنی میں اندھیرے میں تو یہ اور بھی چمکتی ہے ان کے پتھروں کو اچھے سے نکاسی کر تراسا گیا ہے ان میں کئی پرکار کے رتنوں کو جڑا گیا ہے یہ سنگے مرمر راجستان سے لائے جاتا اسی لئے سہا جانے ممتاج کی یاد میں یمنہ کنارے ایک ایسی عمارت کی وہ چاہتے تھے کہ وہ دون سے دیکھے اور اپنی پتنی کو یاد کر سکیں سہا جانا ہمیسا اپنے قلعے سے پرتے دن اپنی پتنی کی یاد میں تاج محل کو دیکھا کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے تاج محل ایک ایسا ایتیاسک عمارت ہے جو سندر تا ویپریم کا پرتیک ہے تاج محل کو دیکھنے کی لاکھوں سنگھا میں لوگ آتے ہیں تاج محل بھارت کی راجی اتر پردیش کی نگر آگرہ میں یمنہ کنارے بنا ہوئے ہیں اگر دوستو رہسے کی بات نہ کریں تو تاج محل ایک بہتی سندر عمارت ہے جو پریم کا پرتیک ہے لیکن بھارت سرکار نے جو ریسرچ کرنے کیس پر پابندی لگائیے سہیت میں کھلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ تاج محل کے اندر کیا ہے تو دوستو ایسی ویڈو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک ویڈ سبکرائب کرتے جائیے لائک ویڈ سبکرائب کرنا ایک دم فری ہے